ریاست کو اپنا مائنڈ سیٹ بدلنا ہوگا صرف عدالتی فیصلوں سے کچھ نہیں گنا چیر جسس سپریم کورٹ کے جبری گنشدگی کیس میں ریمارکس کہا حکومت تحریری طور پر بتائے کہ مزید کسی کو غیر قانونی لاپتہ نہیں کیا جائے گا ایٹورنی جنرل نے کہا بیان دینے کو تیار ہوں کیونکہ قانون یہی ہے عدالت نے درخواست پر وزارت داخلہ اور دفاع سے جواب طلب کر لیا ہے منگل تک لاپتہ افراد کمیشن سے تباہ مقدمات کی تفصیلات بھی مانگ لیں بھی لاپتہ افراد کے لیے قائم کمیشن سے مطمئن نہیں لاپتہ افراد کا مسئلہ ختم کرنے کے لیے کیس اٹھایا ریاست کو بھی مائنڈ سیٹ تبدیل کرنا ہوگا چیف جسٹس سپریم کورٹ کے جبری گنشدگی کیس میں ریمارکس جسٹس قاضی فائزیسہ نے کہا کہ حکومت تحریری طور پر بتائے کہ مزید کسی کو غیر قانونی لاپتہ نہیں کیا جائے گا حلفیہ بیان دیں گے کہ آج سے ریاست کسی کو لاپتہ نہیں کرے گی اٹھاورنی جنرل نے کہا بیان دینے کو تیار ہوں کیونکہ قانون یہی ہے چیف جسٹس نے مقالمہ کیا کہ یہ بھاری ذمہ داری ہوگی اگر کل کوئی لاپتہ ہوا تو اس کے نتائج ہوں گے چیف جسٹس نے مزید کہا کہ فیض آباد دھرنا فیصلے میں قانون کے مطابق احتجاج کے حق کی توسیق کی گئی عدالت نے درخواست پر وزارت داخلہ اور دفاع سے جواب طلب کر لیا منگل تک لاپتہ افراد کمیشن سے تمام مقدمات کی تفصیلات مانگ لیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے